ایک فلم کا تذکرہ ہرانی ایک بڑا لا جواب آدمی ہے اس کی اپروچ اس کی سوچ مختلف ہے ہٹ کے ہے وہ اس میں یقتہ ہے میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور وہ فارمولا سے بغاوت کرتا ہے یہ اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اور اس کو عامر خان جیسے اے ذہین پروڈیوسرز اور ایکٹرز کیونکہ عامر خان خود پروڈیوسر ہے ایکٹرز میسر آجاتے ہیں جو اسی طرح کے کام پسند کرتے ہیں میں بہت زیادہ مماثلت اور بہت زیادہ انیلیجی محسوس کرتا ہوں بولی وڈ کے عامر خان اور ہالی وڈ کے ٹام ہینکس میں دونوں ہٹ کے کام کرتے ہیں ٹام ہینکس تو خیر بہت بڑا اداکار ہے عامر خان کو میں بڑا اداکار نہیں مانتا بہت دوے عامر خان ایک خوشگوار ایکٹر ضرور ہے اچھا پروڈیوسر ہے لیکن سر اس فلم میں تو بہت امدہ ایکٹنگ کیا عامر خان نے تمہارا خیال ہے نا یا بہت سو کا خیال ہوگا میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ایکٹنگ کے حوالے سے یہ اس کی ورسٹ پرفارمنس تھی بلکہ انتہائی اوور ایکٹنگ کا شکار ہوا ہے ایون اس کی جو بیسٹ فلم جو اس کا ماسٹر پیس ہے وہ تری ایڈیٹس ہے اس میں بھی اس کا کام عامر کا ذاتی کام جو ہے وہ اوور ایکٹنگ کا شکار نظر آیا سر تانتے در بیسے کوئی کام پسند نہیں آتا کیوں پسند نہیں آتا میں نے لگان کو بہت پسند کیا تھا میں نے لگان پر لکھا بھی تھا لگان اس کی بیسٹ مووی تھی یہ وہ لوگ ہیں جو کام کر کر کے بہت جلدی اکتا جاتے ہیں پھر کہتے ہیں جی کام ہٹ کے کیا جائے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ سبجیکٹ ہٹ کے اٹھائیں ماذا فورسٹ گم کیا کام اس نے آسکر جیتا اس پر اس کی فلمیں دیکھنے والی فیلیڈلفیا جس میں ایڈز کا مریض ہوتا ہے یہ بہت بڑے کام ہیں اچھا جی آج ہم نے اس فلم کے دو کیریکٹرز کو ڈمی میوزیم سے مدعو کر رکھا ہے آمیر خان بطور پی کے اور ساتھ ہی اس فلم کا مہان ڈائریکٹر راج کمار ہیرانی اوہ بھائی صاحب اوہ ادھر کیوں گو کر کے بیٹھے ہو واہ 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 اچھا یہ پی کے تھی بیوی لگ رہی تھا اچھا میں پی کے ہاں میں کوئی تھے کیسٹا بیچن نہیں آیا پہلے تھے پانا گھنٹا اپنے ہی کلنا کر لیا میرا موہ ادھر کرائی رکھیا کیسی لگی فلم میری بڑی براہیاں کتی میری فلمیں نہیں نہیں تمہاری فلم میں کہہ رہا ہوں کہ اچھی تھی سب سے اچھا کام آپ کو کس کا لگا رہا ہے آبیسلی انشکہ شرما کا آہا اچھا میں نے پتا تھی سوشی اور دی سیڈی لینی نہیں نہیں میں نے یہ اس کی پہلی فلم دیکھی ہے اور بہت اچھی پرفارمنس تھی تو طرح میں اپنے کان وینگے کرا لے میں تو انہوں نے چنگانی لگا تم تو ہر چیز میں اوور ایکٹر تھے کان بھی غیر ضروری طور پر ٹیڑے کروائے تمہیں کس حکیم نے کہا تھا بھوج پوری بولو جا کے عجیب راجستانی سا ایکسنٹ لے کر تم آگے تمہاری بات کی ویسے سمجھ نہیں آتی اوپر سے تم بھوج پوری بول رہے ہو اور پھر ساتھ پان کھا رہے ہو کہ تمہاری بات تو ہرانی صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی یہ تاہی بیڑا گھر کو ہے یہ نہیں کروایا ہے میرے کو نہیں نہیں سوالی پیدا نہیں ہوتا اس طرح کی چیزیں تم ہی کروا سکتے ہو ہرانی ہٹ کے کام کرواتا ہے خیر ہو میں تو اڈی اللہ نے تا نو بہت دیڑا ہے اچھا جی کیڑی اوور ایکٹنگ کیتی جی میں ہوتا ہے تھرو اوپ تم نے آنکھیں پھاڑ کے رکھی ہے اور کہہ رہا ہے جی کہ صرف پوری فلم میں چار دفعہ اس نے بلنک کی آنکھیں یہ کیا میار ہے یار سر ایک سینہ مجھے بڑا اچھا لگا ہے کون سر جب یہ بازو پکڑ کے دوسرے کے جو باتیں ہیں وہ تمہیں وہ پہلا سینہ اچھا لگا جب سائی رات تبایف کی بازو پکڑ کے بیٹھا رہا ہے جی جی انہیں صغیرے میں انہیں اچھا پیڑا ماری ہیں اچھا اسے کہتا ہے سسٹر انہیں پکڑ لیا ہوگا سر فلم میں کامیڈی کو کہاں رینک کرتے ہیں آپ چیپ پیسٹ آف ڈا چیپ کوئی کامیڈی ہو سکتی ہے نہایٹ تھرڈ کلاس کامیڈی کوئی ہو سکتی ہے میں ذہرار ہوں کہ اس بندے نے ہنانی صاحب کے کریڈٹ پر انڈیا کی سب سے بڑی کامیڈی ہے منا بھائی ایم بی بی ایس میں نے آج تک منا بھائی ایم بی بی ایس سے اچھی کامیڈی نہ انڈیا میں دیکھی انڈیا کو تو خیر کامیڈی کی عطا ہی نہیں ہے پاکستان میں لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ منا بھائی ایم بی بی ایس سے زیادہ کامپیکٹ فلم ایک اچھی کامیک فلم کو ہوئی سکتی ہے اور اس میں سارے کا سارا کمال میں سمجھتا ہوں منہ بھائی کا جو کیریکٹر ہے میں سنجے دت کا بہت بڑا فین اس کے بعد ہو گیا تھا پھر ڈاکٹر استانہ کا کیریکٹر کمال کیریکٹر تھا وہ اور کیا انصاف کیا ہے ایرانی نے اس کے ساتھ پھر ایرانی کی بیٹی کا کیریکٹر وہ بہت شاندار تھا اچھا آخر تاریف عورت بارچی نکل دیجئے ایرانی جو ہے اور اس کی بیٹی اس نے تو انڈی کر دیا ہے جیدی ورل پوری فلم چلی پی کے اوکاکو بھی نہیں گا اس میں کوئی ایسا بڑا کام جو قابل ذکر ہو ایون اس کا پوسٹر چربا تھا وہ ایک پورچوگیز میوزیشن تھا جس میں اس نے میوزیکل انسٹرومنٹ کے ساتھ اپنی سطر پوشی کر رکھی تھی اس نے وہ کام ٹیپ ریکارڈر سے لے لیا تسی میری ہور فلم ہاں بکھو ایگلی فلم بکھنا دنگل آ رہی ہے یقین ان اچھی ہوگی یہ آپ کی قیامت سے قیامت تک بھی بہت اچھی فلم تھی میں تو کہتا ہوں جہاں آپ سیدھا سیدھا آپ نے کام کیا ہے آپ نے لگان میں مجھے بہت امپریس کیا اور مجھے لگتا ہے کہ اس نے بھوج پوری اس فلم میں سیکھی تھی آج تک استعمال کرتا ہے سار ان لنک وائز لیا دیئے تیڑی تو سی زبان کہہ رہے ہیں بھوج پوری ان لنک نہ لیا دیئے کیونکہ راجستان اتری آئے کیوں اترا راجستان کس حقیم نے کہا تھا اور کسی جنگا تھا میں نے اترنے دیتا ہوں اتھی جگہ کھل ہی تھی اس لیے میں اتھ رہے ہیں سر اصل چین میں اترنا سی ننگا یہ اتھے بندے ہوں دیر جب پرچا ہو سر پی کے میں کسی چیز نے تو آپ کے امپریس کیا ہوگا ایک تو جو مذہبی منافرت کو جس طرح لوگوں نے دکانداریوں میں تقسیم کر رکھا ہے اس کو بہت اچھا ایکس پوز کیا بھارت جیسی انتہا پسند سوسائیٹی میں رہتے ہو خاص طور پر عامر خان کیونکہ عامر خان دلیر بدتمیز حد تک دلیر آتی دوسرا اس میں وہ جو سٹوری ٹویسٹ ہے نا تھوڑا سا مخالیہ لگتا ہے وہ کہ تمہیں کیا پتا کہ وہ خط تمہارے نام تھا تمہیں کیا پتا کہ اس نے وہ خط اس عورت کو بھیجا جس کے آت میں بلی تھی اتفاق سے وہ تم نے پکڑ لیا وہ تو کسی اور کے لیے تھا تمہارے بوائے نے تو ابھی آنا تھا یعنی سرفراز کا جو کیریکٹر ہے کہ وہ دھوکہ دے گا چونکہ وہ مسلمان ہے پاکستانی ہے تم اس کو دل دے بیٹھی ہو وہ دھوکہ دے گا اب وہ دھوکہ تھا نہیں دھوکہ اتفاق سرکمسٹینشل ایویڈنس ایسی تھی جو اس کے خلاف آگئی یہ تھوڑی سی اوور ڈرامیٹک موو لگتی ہے بٹ اٹھوز ویری گوڈ ویری انٹرسٹنگ اچھا تم نے اتنے پان کھائے کوئی بیمار نہیں ہوئے نہیں پانا دی بڑے تو ایسا مو کھولا ہوگی اچھا تمہارا مو ادر ویس تو اتنا موٹا نہیں لگتا سر وہ کتھے چونے دی بڑے تو مو ایسا پولے کنو ہر گا ہوگی اصل کہ میں پان بچمن تو خاندہ پولا کنو پتہ ہے کس کو کہہ رہے تو سی پہلے جگو شکت کرلو میں پھر گلگل لیں ایک چیز ہوتی ہے ہوادار سنگترا جس کو آپ کھولے تو بیچ میں چھوٹا سنگترا ہوتا ہے اتنا بڑا اوپر وہ چھلکا چھلا ہو اچھا یہ نا اے پڑے لکھے لوگاں لی جگتے جس کو کھولے نا تو بیچ میں سے اتنا چھوٹا سنگلتا ہے تو وہ بانکی ہوادار سنگترا جس نے اس کا نام رکھا ہے بہترین اچھا ساڑے کو ٹیم کاٹے سی دو مانے منگنے بھی جاڑے ہیں پی کے نو لے گے میں فلم بڑا رہے ہیں ہوادار سنگترا سنگترا نے کی گیتا ہوتے چھوٹا مونہ بھائی ایم بی بی ایسا کمال ہے اس کی پرفارمنس کیا اچھا پرفارمنس تھا اس کا ایک سین ایسا ہے کہ اس کا کوئی مولی نہیں اوک ایڈا جی جب کلاس میں انٹر ہوتا ہے ساری کلاس کھڑی ہوتا ہے یہ ایک شاٹ دکھا یہ اور بھی میں ہی لے آسی ہاں جی آپ ہی کا ہے پاکستان آئے ہیں کوئی دو چار سو لے گے جائیے لاحی خیر اچھا جی اس کے اپنے اساسے اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی اور ڈیریکٹر اس کے پائے کا نہیں ہے دو سو پندرہ ملین ڈالرز کے اساسے ہیں اے آمر خاندرہ نہیں یہ ڈیریکٹر ہیرانی صاحب جو مانگ رہے ہیں انہیں مانگ مانگ کے بڑھائے ہیں وی آمر تو دو ویا کیوں کی تینے اللہ جاندہ ہے میں او آمر نہیں ہا اے میں کیوں میں گھر و لٹر پہنڈ نہیں ہا اے بے اے اے پہلا ہے المٹیں چڑھا کھولا ہے یہ پتہ نہیں جہاز چلا رہا ہے بھے پواتا پیدو خودین ازرات ہم لیتے ہیں ایک بریک اوار ساتھ رہیے گا ویلکم بیک خودین ازرات آج ابن بطوتہ میں ہم چلیں گے میکسیکو سٹی میکسیکو سٹی نہ صرف میکسیکو کا کیپٹل ہے بلکہ دنیا کا چوتھا بڑا شہر ہے اس ایک شہر میں ایک سو ساٹھ اجائب گھر ہیں سو آرٹ گیلریز ہیں اور تیس کانسرٹ ہالز ہیں یہ شہر تیرہ سو پچیس میں ٹیکس کوکو جھیل کے کنارے بسایا گیا یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہ تھوڑا سا زمین میں دھس جاتا ہے یہ اپنے اوریجن سے لے کر اب تک نو فٹ زمین دوز ہو چکا ہے اور اس کی وجہ تسمیہ ایک جڑی ہے جو اس جھیل میں وافر اکتی ہے اور لوگ بڑے شاک سے کھاتے ہیں میکسیکسین اس کا نام ہے اور وہاں پر لا تداد اس کے پودے نظر آتے ہیں چونکہ یہاں کا اوریجن سپینش ہے اس لیے سپینش گیمز سپینش سپورٹ سپینش کلچر بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے دنیا کا سب سے بڑا بل رنگ یہی پہ ہے جس کی کپیسٹی ہے اکتالیس ہزار لوگ سر یہ وہی گیم ہے میں نے کہ پاگل جائے بل دے ہوتے بہر ہی بل جمپن لان لکھتے ہیں لیکن سر یہ بڑی خطرناک گیم ہے ساری سپینش سر ایک بل سی بہت اپدا سی اپنا آڈو اتھے گیا اے بل دے اتھے بیٹھا ہے بل دا پٹھا ہے بہ گئے اور بل تھلے اور بل بلے چٹن لان لکھتے ہیں اس بل لے دی رہے تو انہوں کام چھاڑتا سر سٹیڈیم دوبار ہوتی پینچرہ دی تکاہتا ہے سر جب یہ بل کے اوپر بیٹھا ہے حجیب و غریب سے واقعہ ترونما ہونے لگے مثلا کیا؟ پہلی تھی آواز آئینا کڑاک بھولنے کیا لائدہ میری اڈی ٹوٹ گیا پھر آباؤں نکالی آہاں اوہ ایدی سی اے بھولنے کیا سی ہونتا سکاکا اصل واقعہ کیا ہے؟ وہ نہیں گیا وہ سپین گئے ہی نہیں کبھی بل فائٹنگ ویسے کی ہے سر یقین کرو بل کنہ خاندہ آئے گا انہیں لال کپڑا بغایا ہے وہ لال کپڑا اسے ڈرانے کے لیے نہیں رکھاتے اسے غصہ دلانے کے لیے اس کو جب لال کپڑا نظر آتا ہے اسے شدید غصہ چڑتا ہے بولنے ہیں انہوں کاسی کپڑے بکھائے گا حراب بکھائے گا پیلا میلا اخیر انہیں دعا نہ دھایا تھے اچھے جنب یہاں کے فلوٹنگ گارڈنز بہت مشہور ہیں اسی کلومیٹر لمبی نہریں ہیں ان کے اوپر فلوٹنگ گارڈنز اب بخیدہ پھولوں والے کیاریاں پھول پتے جنون یہ نہیں کہ جیسے وہ آرٹیفیشل سے ہماری لاہور والی نہر کو بھر دیا جاتا ہے یعنی نہر جو ہے وہ نیچے سے بہ رہی ہے جی نہر اور کیا اوپر سے بہت دیا ہے نہر نیچے 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 اب تم خود بتاؤ پھر تم کہتے ہو میں مجھا میرا آپ اچھا میں گلگلت کی تھی ظاہر نہر بھی اچھا بولنو حدوانہ پھر آگنا ٹھیک ہے نا تو میری نہر بہنی غلط ہے پتے جی نہر نیچے بیٹھتی ہے سر میں نے یہ پوچھا ہے کہ وہ یعنی نہر بہ رہی ہے اس کے اوپر یہ قدرتی ایسے مسئلہ گاڈن ہے تو نہر تھے کچھے بھیجنے نتنا یہاں کے لینڈ مارکس میں دہ انجل آف انڈیپیننس ایک بڑی مشہور مانومنٹ ہے یہاں پر دو ورلڈ کپس ہو چکے ہیں فوٹبال کے انیس سو ستر اور انیس سو چیاسی پھر انیس سو اڑھ سٹھ کے اولیمپکس یہاں پہ ہوئی تھے اور یہ وہ اولیمپکس تھے جس میں پاکستان گولڈ میڈل لے کر آیا تھا ہاکی میں شہر میں دو سو چھبیس کلومیٹرز لمبی میٹرو ٹرین ہے جس کی بارہ لائنے ہیں انتائیس سستی نہایت نفیس میٹرو ٹرین ہے پھر ایک پارک ہے چپل ٹی پیک بہت بڑا پارک پھر شخصیات میں زیادہ تر فلمی خواتین و عزرات ہیں مثلا انٹینی کوئن بہت بڑا عدہ کار پھر ہے سلمہ ہائک وہ بڑی مشہور خاتون پھر ایک اور مشہور شخصیت یہاں کی کارلوس سلم یہ دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص ہے اس شہر کی ایک اور وجہ شہرت یہ تھی کہ ایک بہت امدہ شخص یہاں پر قتل ہوا تھا ٹراتسکی ٹراتسکی جی جی لینن کا ساتھی تھا اور کہتے ہیں کہ سٹالن نے اسے مرڈر کروایا تھا صاحب وہ کھانے پینے کی چیزیں یہاں نہیں ہیں اچھا جناب کھانے پینے میں ایک بڑی لا جواب ڈیلکیسی ہے یہاں پر ٹوستاداز اے بات جو سکوٹر نکلنا ہے جی ٹوستاداز یہ مکعی کو آئل میں بہت امدہ طریقے سے فرائی کر کے گولڈن شکل دی جاتی ہے سونے ہو جڑی گال مکعی تو شروع ہوئی ہے نا پھر اس میں لوبیا پنیر ڈال کر پر لیمون نے چوڑا جاتا سارے نے مکمل تھا کرو بس ہوگی نا یہ نہیں کوئی اور چیز ہے تو کچھ نہیں لیکسکو جو صرف بھولے دیکھتے بھئی لوبیا ہے پنیر ہے مکعی ہے ہاں ایک اور چیز ہے ہوئی نگل اس میں پیاز بھی ڈلکا ہے سارے ایک پورا خاندان ایک ڈالر اچھ رجندہ ہونا ہے جی ڈش تو سی تیار کیتی ہے نا ایک اور ڈش ہے گواکا مولے ہاں جی گواکا مولے گواکا مولے اس میں کوٹ کر پیاز ٹماتر ادرک سبز مرچے اور کیپسکن وہ بھری ہوتی ہے اوپر لیمونی چوڑا میکسکن ہے نا پیاز کھانا نے کیا رائی تھے اچھا رائیوں کے علاوہ بھی پیاز بہت لوگ کھاتے ہیں بڑا پپلر ہے اچھا توڑے زین جی شاید نہیں آرہے ہیں لوگ گوشت بھی شوق نہ کھاتے ہیں میں خود بہت شوق سے کھاتا ہوں اچھا تاکتا توڑا آیا کوئی نہیں ہے تیار گھٹے جو یا وہ فہیٹاز وہاں کے فہیٹاز بڑے مشہور ہیں وہ کال جا چوتھا ہفتہ ہے تسی کسے گوشت ملک گیا نہیں سر یہ فہیٹاز وہی ہیں نا جو فجیٹاز کلاتے ہیں فجیٹاز غلط ہے سپینش میں جے جو ہے وہ اچھ کی آواز دیتا ہے میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں سر تسی دشان داس رہے ہیں ہاں جی فہیٹاز میں کافی چیزیں ڈلتی ہیں مزے کی جی اس میں ٹماتر ہے پیاز ہے اور گوشت بھی ہے اے میکسیکو سبزی منڈی تھے کھول گوشتہ نام و نشان ہے نہیں گوشت بھی ہے ساور کریم ڈلتی ہے پھر اس میں پیپرز بہت ساری قسمیں ہیں مرچوں کی جیسے ہالو پینو پیپر ہاں جس کو آپ جیلو پینو پیپر کہتے ہیں یہ ہالو پینو پیپر ہے سر لگتا ہے بڑی سویٹ جی کوئی چیز ہے سویٹ ہاں جی ہالو پینو پیپر غلطی سے بھی کبھی سویٹ مت سمجھنا تمہارے کانوں سے دھوا نکلائے گا ایک آگے بہتا ٹیشن تک پیدر جانتا ہے اور وہ بھی دوڑ کے ہالو پینو پیپر بڑی لیکن بہت ہی لا جواب چیز ہوتی ہے سر اوئی ڈیشنیٹ تو اس دا صرف پہلی سر فہیٹا فہیٹا آپ کے ہاتھ بہت سارے پیپساز ہیں سر جنیئے چیز ہیں تو سی پائی ہیں یہ گوشت دی جگہ ہے پرائے نا گوشت ہے کتے ہیں سر چھوٹے چھوٹے پیسز ہوتے ہیں کھاتے پتے ہیں کس کے ساتھ ہیں مکہی کی روٹی کے ساتھ اچھا جو مرضی بنا لوں پاویں پاویں بنوالو مکہی نالویٹ ضرور ہونی ہے نہیں آٹے یا مکہی کی روٹی اس کا رول کر لیتے ہیں وہ فہیٹا بن دے ہیں وہ تھے درائی ہے یہ نا سجیب چھو مکہی رکھنی پہلے سڑکتا سارجنٹ ہوگرہ نا وہ کہندہ آئی ڈی کاٹ ہے وہ کہندہ نہیں مکہی ہے اچھا جی پھر ایک چیز ہے ٹاکوز الپاسٹو پہلے نا پڑتے مکہی پیاز ٹھیک بالکل ٹھیک ادرک ٹوماٹر لو بیا آخر دیڈر نیمبو ہر یہ مرشا پھول گئے نہیں نہیں اس میں دھنیا بھی ہے جو کب نے مس کیا میکسیکو والے نے دادتوں تو کوئی نہیں اور اب پھر اس میں پائن اپل ڈالتا ہے مکرے سارے دفترانچ لگے کچھ صدی ڈیشہ ہے ہاں جی ایک ڈیشہ پوزولو اے دہی ہوں نا جی اس کو پوزولو بھی کہتے پوزل بھی کہتے سارے بندی کی میں دفت لیو اس میں دھنیا اس میں چکندر لیمون کا رس پیاس مرچے بڑی لائچی اور زیرہ اور میری آردہ باگوشت پیر ہے نہیں یہ دھنیا مرچے اور میں یقین نہ کہہ سکنا اس بلک دی کرنسی بھی نہیں ہے کی خود دین ازراد پلیل تیک اپ بریک سٹے بیتا ویلکم بیک خود دین ازراد ہمارا سیگمنٹ ہے نسید بھائی کا چیلنج اور آغاز کریں گے ادھر سے جی جرام میں نے پوچھا چاند سے کہ دیکھا ہے کہیں میرے چاند سا حسین چاند نے کہا چاندنی کی قسم نہیں 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 چانے اور نگاہ سنگیرے چلے دین ازر بھائی آباد ہے محمد رفی کی فلم کا نام ہے عبداللہ آج پڑے پنکی بنے ہو پنکی نہیں ہے چیری پنکی ہے ہر چیز پہلے دپٹے بھی رنگ دے رہو سانو نیر والے پولتے بھلا کے سانو نیر والے پولتے بھلا کے تہورے ماہی کتھے رہ گیا واو مرے کھلے پولتے تھلے بیٹھا ہے ہوں جی نصیب بھائی آباد ہے میڈم نور گہاں کی فلم کا نام ہے دکھ سجنا دے آج ہے سالاوان تھمکا تیرے دل تے بجنات انکا میں پیار کرانگی پس طول بخاکے ٹیشون ٹیشون نہیں بڑا اچھا گیتے گا کس نے کہا اچھا گیتے کس نے یہ تو تنقید کر رہا ہے بیچارہ اچھا میرے نال ہر گل بیچارہ کیوں لگ جانا میرے یہ لطاں ہے نہیں نہیں ہے نہیں تیر یہ چھوٹی ہے نہیں جی نصیر بھائی میٹم نور جہاں کی واد موسیق آرکت تاہو جی آرکت صاحب ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا دل اس کی محبت میں گرفتار ہوا تھا ایک حسن کی دیوی سے مجھے پیار ہوا تھا کیا خوبصور پرنے پیار ہوا تھا کیا ہوگا ناصر یہ پھر وہی میں اسی فریش بیک میں آج آفتار رمشاہ کو دیکھ کے مجھے وہی جوانی کا دور یاد آ گیا اسی طرح کھلے بال کھلے بال اس کے اور یہی مسکراہت وہ یہی وہ میرے کانج کہہ رہی ہے یہ پاگلے گا میں اس سائیڈ پہ زیادہ دیکھ نہیں رہا کیونکہ پھر میرا ایک عجیب سی فیلنگ ہے کیونکہ میں ٹیرا ہوں یہ نشو اور رنگیلہ کی نہایت یادگار فلم تھی کبڑا عاشق اور مہدی حسن کا یہ نہایت شاندار گانہ ہے یہ فلم ایڈپٹیشن تھی وکٹر ہیوگو کا نوول جس پر فلم بنی دہ ہنچ بیک آف نوٹری ڈیم جانے کہاں گے بطن اچھا گانا ہوئی کوالی طرح گاندہ ہے اچھا باکی کوالی لگ رہا ہے جیسے مکیش کا گانا اللہ دیتا لونے الگا سر ہے مکیش لونے الگا آگا جی اگر یہ تھوڑا سی میند کرے نا پنجابی جگر ہے گلک میں ٹھیک نہیں سن تو لیں جب میں اردو بولوں نے ناصر مت بولا کرو پلیس آپ کا مسئلہ چلے آپ اس ہی کو پنجابی میں کہہ دیں پلیس اچھا کٹے موتبر بڑھے نے دو ہوئی ہاں ہمیں ایر کنجنا ہے ہو جہاں گم لے رکھے ہیں جی نیسیر بھائی آگا نوکے فلم کا نام ہے میرا نام جوکر جی طول بلوچا موڑ مہارا موڑ مہارا بہت دور نکل گیا جان دے نو اور سچی مچی منگنا نہیں لگ رہی ہے طول اور طول نہیں ہے وہ انہیں طول پار دے نو ایٹا برا نے گایا ہے بلوچ دا اونٹ دوڑ گیا جی نیسیر بھائی فلم کا نام ہے مراد بلوک آباد میڈم نور جہاں کی جی لکھ دیجے ایک پیار کی ارزی میرے نام ارزی میرے نام لکھ دیجے ایسا ہو مضمون کے جس میں آپ کی ہو ارزی میرے نام بہت اچھا ارزی میرے نام کیسا ہے یہ گانا ریمشاہ سمجھ نہیں آئی کیوں مستان تو تم سمجھے کیونکہ آپ سے ہم اس لیے زیادہ بات کر رہے گا یہ احمد رشتی کے بات کی جنرےشن احمد رشتی جہاں سے آیا میں ہی چلا گیا احمد رشتی میں نے کہا کہ یہ جنرےشن بات کی ہے نہیں پتا ان لوگ وہ کہہ رہی نا مجھے سمجھ نہیں ہے مجھے پتا ہی چلا احمد رشتی نے یہ سن سکرچے گایا گانا دیکھو سر گانے کے لیرکس تو آپ کو سمجھ آئے ہوں گے کچھ 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 سوڈان تو ہی تو ہے جنرے اتنی ڈیپ باتیں ہماری جنرےشن کو سمجھ نہیں آتی اچھا امشار گیاں بلیاں نا پٹے دھلے بھاگے چار سوئے دو تین ازداد جو گانا پیش کرنے جا رہے ہیں وہ انہیں لیا ہے فلم برامہ چاری سے نیائے پلا زوال کمپوزیشن شنکر جیکشن کی گایا محمد رفی اور سمن کلیانپور نے آج پیش کرنے جا رہے ہیں وکی اور ساتھ دیں گی مغیرہ احمد جی جناب موسیقی سب کو خبر ہو گئی تو کیا آج کل تیر میرے پیار کچل چی ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی موسیقی پیش کرنے جا رہے ہیں دو بدن ایک دن ایک جان ہو گئے منزلیں ایک ہوئیں ہم سفر بن گئے منزلیں ایک ہوئیں ہم سفر بن گئے منزلیں ایک ہوئیں ہم سفر بن گئے آج کل تیر میرے پیار کچل چی ہر زبان پر سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی سب کو خبر ہو گئی موسیقی 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 سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی سب کو معلوم ہے اور سب کو خبر ہو گئی سب کو معلوم ہے اور سب کو معلوم ہے سچ دے سینا میں کچھ نہ کماؤں گی بیٹے 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 احتجاج مو سے کرو نہ بات کرو ہم تمہارے ہم نباہ ہیں ہم تمہارا ساتھ دے رہے ہیں اس نے ساڑے دیتے آن نہیں پہنا جاتا کسی دانس نہ کریے نہیں دیان ہم دلوائیں گے چلانی بیار جانی اے ہم تسی اچھی گال نہیں کیتے سن روک دیتا ہے سن دے گاربٹ نہیں روک سکی نہیں یہ سہون ہوا ہے یہ جان بوجھ کر نہیں میں سمجھتا ہوں کیا گیا جب آپ کو شناختی کارڈ دے دیئے گئے سن ملازمت دے دیتی ہیں سن ہر قسم دیا ساتھ اچھا دل آپ پیربانی کیجئے فارم میں ان کا خانہ ایڈ کر دیں ایڈے چنگے بھی فور نہیں ایڈ کر دنگی تو سی وی اتو اتو ہی کہہ رہے ہو میں انہوں پتا ہے دلوں نہیں کہہ رہے ہو جو بھی کمانگی میں سچ کمانگی جو بھی کمانگی میں سچ کمانگی سچ دے بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں میں ابھی ادھر دیکھ رہا تھا مجھے لگا کہ تم ناکھتے ہیں اچھا یقین جانا ہوں سیدھے ہلکی نہیں ٹھمکی بھی نہیں کیتی جو بھی کمانگی میں سچ کمانگی سچ دے سوا میں کچھ نہ کمانگی اس دن تو پیری میں تو واقع سجد گا میں بھی ناچوں لینا مانگی جو بھی کمانگی بھوٹا اسے یہ ناس کر رہے ہیں یوگا کر رہی ہیں اسے کیتا نہیں ساچھا نکل گیا جو بھی کمانگی میں سچ کمانگی سچ دے سوا میں کچھ نہ کمانگی میری لاتنوں کو ڈالے پہ آئے میں تو ٹھیک کر رہی ہیں باجی زی لاتسہ آ جاتی ہے باجی گیٹیل چرس پین دی نہیں باجی اپنے معاملات کو سیریس لیا کرو پلیز سیریس لیا کرو اپنا مزاق تم خود اڑاتے ہو تمسخر اپنا اڑاتے ہو تجھ سنو اے کیوں کہندے ہو اور میں کیا کہوں تمہیں اسے چیڑیاں یقین کرو میں اسے چیڑیاں باجی میری بتا ہے اوہ کھوتا ہے کون یہ بوٹا میں ٹول کی چھڑویں مار دی میں دست دیا دیکھو رہا ساڑا کچھ کراہ تاڑی بڑی میرے بہن یہ تبہہ دے تجھے لیکچر سے بڑے دن دے ہو ساڑے اس نے کچھ میں نہیں کیتا وہ تم پتہ لگے کہ جو تسی بار جاکے ویگن نو اگل آدے ہیں کی یقین کرو کئی لوگ تا باجی نو بہن سمجھے کیا اگل آن لگے سکتے اس موٹے کو باجی میں اتران دات دے نو پندر ہوں دالو میں اتران دات دے نو میں پانے 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 دنے یہ سارا کچھ ہیتے ہیں تسی کی سمجھے لڑا نو اٹھی ہے وہ برم لینڈ چلی باجی تو تو اٹھی مل لگا سڑا مکان ہی ٹلکا کے رو اگر میرا خانہ جنان نا آیا میں ایس قسم دے اتجاج کرنگی باجی تو پورا پورے صوبہ بلاغ کر سکتے ہیں میری باجی تو ساڑا خانہ نہیں بنیا وجہ میری خانہ تو کیوں نہیں بنیا انہوں نے کہا چھوٹے خانے جنہیں آنا ہی نہیں ہاں ہے آج کال اینے بیا سنتان کوئی کام نہیں لبیا آج کال بیڑے ہی سنجھے کر رکے ہوئے ہیں ہی جو رانو داس میں شادی آ لیے وہ سارا کوئی بھانگ کر دیں ناچ گانے سے کیوں نہیں نکلتے کم بختو انڈیا میں ایک خاجہ سرا اپنا مقدمہ لڑتا رہا ہے گورنمنٹ کے خلاف اور پانچ سال بعد وہ مقدمہ جیتا ہے گورنمنٹ نے مجبور ہوکے اسے انسپیکٹر بھرتی کیا اے باجی نے بھی جانا سی پولا سچے یہ موٹے نے ہاں جی پھر کیوں نہیں کیا اے انہوں پینٹ پوری نہیں آئی اور انہوں نے تی چالیس بھائی ہیں دی پینٹسو آگے انہوں کو آئی ساڑی باجی نے سن پالن دی بڑی کوشش کی تھی مہلا جاڑ دے انہیں میں تانے لے پالیاں نے برکنگ بید شاڑ نہیں تسپڑی برکنگ بید شاڑ وہ 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 ساڑی باجی شاڑ کی ہے نا یہ تو اس میں شاڑ نماری باجی ہے جسے کام گھر دی بندے یہ دے کھلو ڈار دے باجی شاڑی نے کہا دی انہیں توپے نہیں پھرن دیتا آج تاکہ نے سورج دا مو نی ویکیا ایک بار ویکیا سی سورج نو اینکلا کی اصلتے نا یہ بیمار بڑی رہن دی جو کین کرو تلکی دے سی اے دا ایک گردہ نہیں گا پپراہ بھی نہیں گا اے دے پپرے پٹرول پہ گیا سی مو کیسے پڑ گیا اے مو نا بوٹر سیکل چلا ہوں دیتا اے مل لے دے پچھے منوسی بڑی مشہور ہے یہ کین کرو اے دی بھائی تو گئی کتھیں مرے نے چار پانچ کتھیں ہندہ سے زینی تواسل قراب ہو گیا یہ ساری باتیں کس کے بارے میں کر رہے ہو اے شیطل دے بارے جگلنگا رہے ہیں یہ پیچھے شیطل ہے یہ شیطل اے رات نو چڑیل بھی بن جان دی ہونتے باجی دینوں بھی بن جان دی پیڑیو جو مری پھرکی آن دیاں بروپ باری ہوں دی پہ پچھلے افتے ساری اپنا مری گئی ہے اسی باجی دے بہے کے کس موٹے پی تو سی اٹھ نو باری موٹا کیا ہی دی آج کل کی ہو جا فیشن پہ چالدہ کپڑے آن دا اے نے ہون نوینن سواگ دے کھڑی ہو نی بخوا درہ چاچے اپڑن پجاما بخوا اے ایک ساہ در کنی منگائی ہو گئی کھڑی سونی پی لاغ دے سچی اللہ جانے دے آپ نے جننے پیسے میں پانے نے کمیٹیاں کموٹی ہیں میں اپنے دونوں تین کپڑے بنا گا گا دی نیا ہاں جی اپ اسھلے مینے باجی تھی کمیٹی نکلی سوا سو روپے دی اللہ جانے دے آپ تا میں بڑی مینے تنا پا لیے بچے بھائی کڑے کڑے بندے کو ساٹھے باجی نیچ پیڑا نہیں کھا دی جوانی میری بے کھڑا لی اندی سے ایک تصویر کی دی ہے میری جوان دی ہاں بڑی سوانی اندی سے باجی دی ہے ڈی ڈی موٹی آکھ اندی سے چھوٹی کار میری تی ہے ڈی ویڈی دی ہے اندی سے ناروال سی آکھ سے پونڈ لڑ گیا سو یہ جو ہے یہ صرف ڈھول کی بجاتی ہے ٹھولکو جوانی علی کوئی نہیں نیگی نیتے میں ایتے لام بے لہا دیا نچ نچ کے تاں او کسیلی خسریہ سی تماش بندوں را آنستے رکی لگ رہا ہے اے جو پیدا ہوئی نا اینو جامدی نو کالای ارکان سے اے تو پھر تین پریشن ہوئی نا ہاں جی ہاں جی پچھنگی ہے انہوں نے ایک ساڈھا بھی کار دیتا تھا شیطر جو پیدا ہوئی دو گینڈے میں ساڈھگاڈ پولس آگی تھی لیکن اے بڑی نصیبان لی تھی میری بجیس جن پیدا ہوئی ساڈھا میٹر کٹیا گیا اے ایڈی نصیبان لیتا ہے آپ تو میں یقین کروئے ان دے خاطر ان نہیں میند کی تھی ہے میں بارت تیرہ سال فلمان دے ایکسٹر کوڑیاں نہیں دے پچھے ہاں ہونہیں ناچتی نہیں میں باجی نے کہتے مغلے آزم چی بھی کام کیتا ہے مغلے آزم ہے ہاں جی بطور کیا اکبر آزم دا ہاتھی ہے ہوئی سی چاہتا ہے اکبر آزم دا ہاتھی سونڈ ڈالا نہیں ہوتا اے پیچھلے بھی نہیں ہوتا سونڈ ڈالا ہی ہے اے نمی فلم آفر ہوئی ہے کنگ کونگ کی دادی اور مان نہیں رہا کون کنگ کونگ اے لگی کونڈ دی پچھے بیٹھے یہ نہیں آئی ہے رمشا اچھا آپ کو ہمارے پر میں کوئی آویرنس ہے کہ ہم کیا یہ ہمیں برا بلا کہتے ہیں ہم کوئی گندے لوگ ہیں نہیں مجھے بس آپ لوگوں پر افسوس ہوتا ہے آپ لوگوں کو سیریس ہونا چاہیے سیریس ہاں سیریس کیوں ہوں ہی شیکسپیر دے خوش رہے ہیں آئے یکین کرو باچی ساڈی میں کو ساڈی آس تے کوئی دکھ سا ہے نہیں امیگریشن دے پڑی گئی سی چیوں اے دعانہ سمگل کر لی آج اے چنیوٹن میں نو دا ہف لگ دی پہ یہ اے دی میں نے ترہا جے بیوٹی پالٹ گئی ہیں ساسی ہاں اے سارے تیارت ہو کیا ہیں باچی نے رندھا لوایا ہے میں اے تک نہیں آجے بھئی سکولوں سے داخلے لے لگو بہت اچھے تھا کہ سارے معاستر پوٹرے پہ رہے ہیں تو دین ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ و ناصر اسے کرنا بھی کچھ نہیں ہے انہیں سن سزا نہیں